سواغت ہے سبھی درسکوں کا گریش رابستی چینل پر چینل کو سبسکرائب پر لیجئے تاکہ آپ کو پورے دیوی پارٹن منڈل کی خبریں اس چینل پر ملتی رہے گھنٹی کا بٹن نبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور آئیے آپ کو سیدھا لے کر چلتے ہیں اکونا بھنگا بائی پاس پر جہاں پر آج صبح ایک بھینکر سڑک خاصہ ہو گیا سڑک خاصے میں ایک یوک کی موت ہو چکی ہے جبکہ دوسرا لڑکہ اپنی آخری سان سے گن رہا تھا جس کو سمعے پر پہنچ کر اکونا کی پولیس نے ایمبولنس کی سہائیتہ سے اکونا کے سرکاری اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں پر ڈاکٹروں نے پراتنے کو اپچار کیا لیکن اس کی حالت بھی کافی ناجک بنی ہوئی تھی جس کے بعد اس لڑکے کو میڈیکل کالیج بہرائیچ کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے جن لڑکوں کو رات میں ان کے ماتا پتا تلاس کر رہے تھے وہ دونوں لڑکے سڑک کے کنارے گڑھے میں پڑے ہوئے تھے حاصل میں کسی اگیات وہاں نے انہیں ٹکر ماری اور بائیک بے کابو ہو کر گڑھے میں چلی گئی ایک لڑکے کی وہیں پر پڑے پڑے موت ہو گئی جبکہ دوسرا کسی طریقے سے جندہ رہا رات بھر لوگ آتے جاتے رہے لیکن کسی کی نجر نہیں پڑی صبح جب کھیتوں کو جا رہے لوگوں نے دیکھا کہ جو لڑکا گڑھے میں پڑا ہوا ہے وہ اپنی آخری سان سے گن رہا ہے تو تدکال پولیس کو اس کی سوچنا دی گئی جبکہ ایک لڑکے کی رات میں ہی موت ہو گئی کاس رات میں کسی کی نجر پڑ جاتی تو اس کی بھی جان بچائی جا سکتی تھی پورا معاملہ اکونا تھانا چھیتر کے اکونا دیہات بھرنگا بائی پاس کا ہے جہاں پر رات کو ایک بھینکر سڑک خاص سا ہوا ہے کسی اگیات وہاں نے بائیک سوار دو یوکوں کو سامنے سے جوڑا ٹکر مار دی جس میں ایک وقت کی صبح لاس ملی ہے جبکہ ایک وقت اپنی آخری سان سے گن رہا تھا ملی جانکاری کے مطابق سہرک پتر مسلم عمر پچیس ورس سڑک سے ماتر ایک فٹ بگل گڑھے میں پڑا ہوا تھا جس کی موت ہو چکی تھی جبکہ اہل الدین پتر اقبال لگ بگ دس فٹ دور گہرے گڑھے میں بائیک کے بگل پڑا ہوا تھا اس کی ساتھ سے چل رہی تھی یہ دونوں لڑکے ہمارے اکونا تھانا چھیتر کے لالپور خدرہ گاؤں کے مجرہ پتھان پروہ کے نیوازی تھے جو سام کو کسی کام سے اکونا باجار آئے تھے اور جب یہ لوگ اکونا باجار سے واپس لوٹ رہتے جیسے ہی اکونا بھنگا بائی پاس پر پہنچے تب ہی اکونا بھنگا بائی پاس پر کسی اگیاست وہاں نے ان کو سامنے سے جوڑا ٹکر مار دی اور رات کا فائدہ اٹھا کر وہ وہاں وہاں سے بھاگ گیا آج لالپور خدرہ گاؤں میں ماتم پسر گیا ہوگا ابھی دو ہفتے نہیں بیتے کہ ہولی کے دن اسی گاؤں میں ماما اور بھانجے کی موت ہوچ گئی تھی بہت ہی دکھت گھٹنا ہے یہ اہل الدین کو جلہ اسپطال بہرائی چریفر کیا گیا ہے جبکہ ساروک کی باڑی کو پوسٹمارٹم کے لیے بھنگا بھیج دیا گیا ہے اہل الدین کی حالت ابھی تک ناجک بنی ہوئی ہے رات کے اندھیرے میں کال بن کر آیا کوئی وہاں نے ایک یوک کی جندگی لے گیا بڑے افسوس کی بات ہے کس راستے سے سیکڑوں لوگ گجرتے رہے لیکن کسی کی نجر نہیں پڑی کیونکہ ایک جو لڑکا ہے وہ جادہ دوری پر نہیں پڑا ہوا تھا ایک لڑکا بلکل سڑک کے کنارے پڑا ہوا تھا لیکن افسوس کی بات ہے کہ سڑک کے کنارے جو گڑھا خدا ہوا ہے جو گڑھا بنا ہوا ہے اس گڑھے میں وہ فسا ہوا تھا سائت اسی وجہ سے کسی کی نجر نہ پڑی ہو آج کل دیکھا جاتا ہے اگر سڑک خاصہ ہو جاتا ہے رات بیرات اور کسی کی نجر بھی پڑ جاتی ہے تو لوگ ڈر کے مارے گھائل کو نہیں اٹھاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ انہی سے پوچھتا آج ہوگا انہی سے پولیس پوچھتا آج کرے گی اور وہ لوگ اگر کہی جا رہے ہیں تو اس معاملے میں فس جائیں گے تو یہی کارل ہے کہ لوگ سڑک خاصے میں گھائل ہوئے لوگوں کو نہیں اٹھاتے ہیں کیونکہ پولیس ان سے پوچھتا آج زیادہ کرتی ہے ان سے لکھا پڑی زیادہ کرتی ہے اور کوئی اگر اب بیکتی کہیں جا رہا ہے جلدی میں ہے تو وہ فس جاتا ہے تو یہی کارل ہے کہ لوگ سلک حادثے میں گائل لوگوں کو جلدی نہیں اٹھاتے ہیں یہ جو ہے ہم نے کئی لوگوں سے پوچھتا آج کی جس کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ آخر کار لوگ گائلوں کو سڑک سے کیوں نہیں اٹھاتے ہیں تو انہوں نے یہی بات بتایا کہ جب کسی گائل کو وہ لوگ لے کر جاتے ہیں اسپطال میں بھرتی کراتے ہیں تو اسپطال میں بھی کہا جاتا ہے کہ اسی گائل بیکتی کے ساتھ میں بیٹھو ہو سکتا ہے وہ آدمی کہیں جلدی میں رہا ہو اور اس نے انسانیت دکھائی ہو کہ لاؤ اس گائل کو اسپطال میں بھرتی کرا دیا جائے لیکن جب ڈاکٹر اور جب پولیس کے لوگ اسی کو بیٹھا لیں گے اسی سے لکھا پڑھی کریں گے یہاں تک کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسی نے کچھلا ہوگا تو یہی کارن ہے کہ آج کل گائل لوگوں کو لوگ نہیں اٹھاتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سے انسانیت پوری طریقے سے مر چکی ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی تو یہ نسکرس نکالا ہے کہ سائد یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو لوگ اسپطال میں بھرتی کرانے لے جاتے ہیں یا کسی کی سوچنا دیتے ہیں تو پولیس اس سے بہت دیر تک پوچھتاج کرتی ہے اسپطال میں اس کا علاج نہیں ہوتا ہے جب تک اس بیکتی کو نہیں بیٹھا لیا جاتا ہے جو اس کو لے کر آیا ہے تو یہ سپطال میں لوگ پڑھنا نہیں ہوتا ہے یہ گڑھا جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا جہاں پر کوہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے اسی گڑھے میں ایک لڑکے کی لاس پڑی ہوئی تھی اس کی سانسے رات کو ہی رک گئی تھی اس کی موت ہو چکی تھی اور دوسرا لڑکہ تھوڑی دور پر پڑھا ہوا تھا جہاں پر ابھی آپ نے چپل دیکھا ابھی تک اس کے کھون پڑھے ہوئے ہیں سڑک کے کنارے بنے ہوئے یہ گڑھے موت کا کارڑ بن رہے ہیں لیکن حادثہ ان گڑھوں کی وجہ سے ہونا نہیں بتا جارہا ہے دوستو کیونکہ حادثہ ہونے کے بعد لڑکے اس گڑھے میں گرے ہیں سب سے پہلے دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں پر موٹر سائیکل کے پارٹ پڑے ہوئے یہاں پر بھی سڑک بری طریقے سے خراب ہے تو یہ اوبر خابر سڑک پر سامنے سے آ رہا ہے کسی وہاں نے ٹکر مارا ہوگا جس کے بعد سامنے جو لڑکا گاڑی چلا رہا تھا وہ لڑا ہوگا سہرک سائد گاڑی چلا رہا تھا اسی کے سامنے سیر میں ٹکر لگا ہوگا اور وہ بری طریقے سے گھائل ہوگا جبکہ پیچھے بیٹھا جو اہل الدین تھا وہ سیدھے خنتی میں چلا گیا ہوگا تو ایک لڑکا جس کی سانسے چل رہی تھی صبح ملا ہے اور ایک لڑکا جس کی موت ہو چکی تھی دوستو رات کو اس گھٹنا کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہوئی کیونکہ یہاں پر آپ جھاڑیاں دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک اونہ بھنگا بائی پاس ہے یہ کوئی نیسنل ہائیوے نہیں ہے اسی لئے اس پر زیادہ تر واہن آتے جاتے نہیں ہیں رات کو کسی کا کام بھی نہیں لگتا ہے چونکہ گہوں کی فصل پکنے کو ہو گئی ہے بلکہ تیار ہو گئی تو آج کل کوئی کھیت کی رکھوالی کرنے کے لئے بھی زیادہ نہیں آتا ہے نہیں تو چوبیس گھنٹے یہاں پر لوگ کھیتوں کی رکھوالی بھی کیا کرتے تھے تو صبح جب لوگوں کو پتا چلا ہے تو یہ بھگوان محلق پیچھے کا درشت ہے لوگ جو ہے آس پاس کے لوگ یہاں پر اکترت ہو گئے ہیں کیونکہ ہو نہ ہو سب کو صبح ہی جانکاری ہوئی ہے رات کو کسی کو جانکاری نہیں تھی تو ایک بار جانکاری کے لئے پھر سے آپ کو بتا دیں کہ ایک لڑکہ جس کا نام ساروخ ہے اس کی عمر تقریباً پچیس سب چھبیس سال بتائی جاتی ہے اور وہ لالپور خدرہ گاؤں کا نیوازی تھا دو لوگ بائیک سے ایک اونہ باجار آئے تھے رات کو ہی ایک اونہ باجار سے بائی پاس ہوتے ہوئے لالپور خدرہ گاؤں لوٹ رہے تھے آخری بار فون پر ان کے گھر والوں کی بات بھی ہوئی تھی تو گھر والے جو ہے لگاتا جب لے لڑکے دیر تک گھر نہیں پہنچے تو لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا کئی بار وہ اس راستے سے گجرے کئی بار وہ ایک اونہ پہنچے فون لگاتے رہے جس میں سے ایک لڑکے کا موبائل سویچ آپ آتا رہا جبکہ دوسرے لڑکے کا موبائل چالو رہا رات بھر اس لڑکے کے موبائل کی گھنٹی بستی رہی لیکن جو ہے لڑکا مر چکا تھا تو فون کہاں سے اٹھاتا یہ درشت میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جہاں پر موٹر سائیکل پڑا ہوا ہے اس وقت وہاں پر ایک بیگ پڑا ہوا ہے اس بیگ کے پاس میں ایک لڑکا پڑا ہوا تھا جو جیویت بچ گیا ہے اور دوسرا لڑکا بلکل سڑک کے کنارے ایک فٹ وگل میں اس کی صبح صبح لاس ملی ہے باڈی کو پوس مارٹم کے لیے بھینگا بھیجا گیا ہے ایک اونہ کی پولیس نے پنچنامہ بھر کر کبجے میں لے کر باڈی کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے بہت ہی دکت گھٹنا ہے آج اگر بات کریں لالپور خدرہ گاؤں کی تو لالپور خدرہ گاؤں کے پتھان پروہ میں ماتم پسر گیا ہوگا اگدم سے پریواروں کا رو رو کر برا حال ہوگا کیونکہ جس طریقے سے جوان لڑکے کی موت ہوئی ہے جبکہ دوسرا لڑکا بھی جندگی موت سے اپنی جنگ لڑ رہا ہے تو دوسری بات آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ایک اونہ بائی پاس کا حال ہے اس طریقے سے ہمارے اونہ بائی پاس کی سڑکے ہیں یہ سڑکے آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے خراب ہو چکی ہیں ابھی جلد میں دو تین سال ہوا دو تین سال ہوا ان سڑکوں کو بنے ہوئے تو اگر اس طریقے کی سڑکے رہیں گی تو لگاتار ہاتھ سے ہوتے رہیں گے کیونکہ یہ بھی آپ نے دیکھا جب ہم بھی یہاں سے گجر رہے تھے تب اچانک ایک گاڑی والا میرے سامنے آ گیا وہ گاڑی والا اس لئے سامنے آ گیا کیونکہ وہ اس خراب روڈ پر گاڑی نہیں چلانا چاہتا تھا اس لئے اس نے کنارہ لیا گنی مت رہی کہ میں بھی بچ گیا جب میں یہ جا رہا تھا کبریج کرنے تو اس نے بھی بہت کنارے سے کٹا تھا اپنا گاڑی یہاں پر چپل پڑے ہوئے ہیں یہاں پر ان بچوں کے خون پڑے ہوئے ہیں جہاں پر اس وقت کووے منڈ رہا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈیو میں بہت ہی دکھت گھٹنا ہے لگاتار سرابستی جنپن میں سڑک خاص سے ہو رہے ہیں لگاتار لوگوں کی موت ہو رہی ہے گریٹ سرابستی چینل لگاتار آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہے دوستو کہ آپ لوگ ہیلمٹ جرور لگائے اگر ہیلمٹ لگائے ہوتا تو آج جنگ